رب صلی اللہ محمد والے محمد مجلس ازادی قبولیت واسق سلوات باواز بلند تلاو دیر سارے امام حسین علیہ السلام دے ازادار تشریف فرماؤ امام ششم فرمیدنی ربندہ سڑی ذات بلند درود پڑے اس مومن درز کچکدی کمی نہیں آسکدی بلند سلوات تلاو نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بلندے درہ شامل ہو جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت اس لئے احباب جی نعرے رسالت جرد امام علیہ حد اچھا کرو علم اباس سلام کرو جررتن الولو حیدری یا علیش اجازت ہے جناب بڑے باجب العزت بھرامن دے حکم دی تعمیل اور یقیناً قبول مالک مرزا صاحبان دی اپھوڑی وچھائی اپنی عظیم بارگاہ اچھ قبول فرماؤ اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا فانی تو پردہ کر گیا اور خصوصاً بانیان مجلس تے گھر دے جڑے مرہومین اور حاضرین مجلس تے مرہومین مالک درجات مزید بلند فرماؤ اجازت ہے نا نوکری داگاز پر ایک سطر میں جناب دے حوالے کرن لگا اور سارے دن دی مجلس شروع ہے میرے تو پہلے کروڑا درجہ بہتر پڑھا نہ لے پڑ گئے میرے بعد امام حسین دے بڑے کمال ذاکر پڑھ سن ایک سطر ہے جو وصول کرو وہ دے بعد ایک قصیدہ پڑھئیے پھر ذکر مسائبت سلام کرئیے کہ نو لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے آج دے دن نیچنا میرے خیال ہے چھو زاکر واس سے لفظ توجہ ہوتے نہیں آکھنا چاہیے جننے کو بادشاہ دے زاکر عالم پڑھا نہ لے ای تھے پڑھ کے ٹور گئے وہ سارا دن تقریبا تو اڈی توجہ اپنے آلے پاس سے کران دے رہے ایک سطر میں پڑھ دا ہوں سطر دے بعد چونکہ زہمت جبر ہے ہی کوئی نا فورس کر کے داد لینی دعا لینی ہو دا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دلو دعا نکلے تھے پھر ہو پھر میرا گھار ہے اپنا میرا وطن ہے میری مٹی ہے کوئی زاکری منوان واس سے میں حاضر نہیں ہویا بھائی نلوا دا وفا ہو گیا اونا جڑ ٹائم حکم کیتا ہے اس ٹائم اچھا حاضر ہو گیا کہ ناؤ لاکھ سمجھ لیجیے بیکار کھڑے تھے لفظ بیکار ہے بیکار دا مطلب ہوندہ فضول کسے نکام دا نکارا اتنے مجمع چو کوئی بندہ ہے جڑا میرے تے سوال کرے بھائی آنکھ بھی ناؤ لاکھ رہے ہیں تے آنکھ بھی بیکار رہے ہیں دو چار بندے ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ تے کام دا ضرور ہوندہ ہے کوئی وجہ آئی بھائی دس محرم کوئی ایسا لمحا کوئی ایسا وقت آیا بھائی او ناؤ دا ناؤ لاکھ ہی بیکار ہو گیا انیس سفر نونا میرے مالکہ اتنا شرف دتا میں حرم حضرت عباس مردہ صاحب میں کچھ لمحے ملے نوکری باس سے اور جڑے اہل زبان ہے نا جڑے بندے اردو زبان سمجھے او نا میرے حق دعا کیتی ہو میں سوچ ہی نہیں سکتا منتے اس گلد ہی مانے کہ منت دعا حضرت عباس ہی ذریچو ملی ذرا لطف آوے تھا میرے علاقے آلیا صرف دعا کر میں کسید دی سطح رکھا کوئی بندہ میرے تے سوال کرے کوئی وجہ تے داس کوئی دلیل تے بار بار آکھ رہے ناؤ لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے او وقت کہڑائی میں دلیل دیوا تیرہ چیرہ کھلنے میں پھر بھی رازیاں ناؤ لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے شاہ اللہ حد کے سلام آتا ہے جنہوں جڑاہت حمل بنین دلال دی فضیلت اٹھے صحیح مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جی مہربانی جناب سارے پچھو بولو ہے دری پچھلے بھی رل جایا کروا گئے لے نا پھر مجلس دا محول تھوڑا خوبصورت ہو جاوے تو پھر اداکر دیا کہ دعا درہ چوکی ہو جاندی ہے ناؤ لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے وہ دی وجہ کی ہے جب سامنے عباس ایک واری بولو جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے کسیدہ چلو پہلے کنات رسول مقبول پڑھئی چونکہ ربیو لول دا مہینہ ہے وہ مہینہ جس مہینہ جس مہینہ جس حسنہین دے نانے دا ظہور ہویا پھر ذکر حسنہین دے نانے دووے تے چہرہ انجھوڑا چاہی دے جو میں غلاب دا پھول ہو ایس مہینہ جس پھر ناتا جشن جگہ جگہ تے میری طاقت نہیں میری جررت نہیں میں نبیان دے سلطان نبی دی فضیلت بیان کر رہا مگر چلو خیرات تے جڑی بادشاہ دیں بتنا تا کیتی اس خیرات دیتا ہے تمہیں ایک سطر پڑھنا بادشاہ محمد ظہور دے وقت سارے ملائکہ اکٹھے ہوگئے انہاں سردار ملائکہ جبریل تے سوال کی تا انہاں کہا جبریل دس ہوئی تے کٹھے ہویا ایسی کرنا کی ساڑی ڈیوٹی کیا ہے ایڈی خوشی دی وجہ کیا ہے تو جبریل جڑا مسکرا کے جواب دتا آگ ہوتے پڑیئے سائیں جشن سر ویدہ جا کے منام ایک ماری جیڑے بیٹھے میرے نال بولے غلام ہیں غلام ہیں سارے بولو غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیات و زندگی ہاتھ کاؤ بولو حیدری جبریل آخرین جشن سر ویدہ جا کے تھکے بڑے ہوں مگر تھوڑی دیا تھوڑی دی بولیا میرے نال تھا کہ میں نے پتہ لگے توجہ جشن سر ویدہ جا کے ملائکہ جبریل تے سوال پہ کردن ڈاستے سے یوتے ہو منا کیا ہے تے سردار ملائکہ مسکرا کے پہ دے جشن سر ویدہ جا کے ملائکہ جشن سر ویدہ جا کے منا جھولا سوڑے دا جھولا سوڑے دا نبیان جھولا منا جھولا منا جھولا منا جھولا منا جھولا کیا بات ہے جناب میربانی جی بہت شکریہ احاد سلامت رہا انسے آؤ ندیم ہے بسم اللہ کیا رہا حکم دی تحمیل ہوگی جشن سر ویدہ جا کے منا جھولا سوڑے دا نبیان اچھا بادشاہ محمد دینا تو سوڑا رہے ہوئی ہے نا تو پھر انجن جن نہیں کری سیر ہلانا بیماری یہ تے بولنا عبادت نا بولو تے تاڑے تے جبر ہے ہی کوئی نہیں میں پہلے آکھے بھئی فورس کر کے تاڑے میں نہیں بولانا مگر سون کے انجن بھی نہ کرو کوشش کرو تاڑی دوبان ہلے یہاں تھوٹے چوپنا ہوتے ہوئی تاڑی مرضی ہے جشن سروردہ جا کے منا جھولا سوڑے دا نبیان ایک ایک منظر میں تاڑے سامنے رکھنے لگا سمجھاوے تے دعا کرے جبریل تے سوال پہ کر دیں دس سے صحیح اتھے جسائیں ہو سی کیا تے جبریل سارے ملائکہ دے پاسے کے پیاد آیا کہ جبریل سارے ملک بولا کے فرشت چلو سارے سارے بھوکا کے مہربانی جناب مہربانی جناب اولا کہ فرشت بھی ٹور جسائیں سیر بھی جھکا لیسائیں کوچھ گلہ ہونے ہیں نیڑی کیفیت اور ویکھن نال لطف وہ لفظہ نہ لطف نہیں سر لطفہ دعا کر دے ویا ہے نبیہ سلطان نبی دی فضیلت پہ پڑھ دا جبریل نمالائکہ پیدن فرشتے بھی ٹوٹ جس آئے سرنوی چھکا لس آئے دس ہوتے ہو رہو نہ کہتے جبریل پہ آدھا ہے اے آکھے جبریل سارے ملک بھلا کے پرشت چلو سارے سارے نو جھکا کے آکھے جبریل سارے ملک بھلا کے سار چاؤ کیوں سارے نو جھکا کے سباہان اللہ صحیح سباہان اللہ صحیح سباہان اللہ صحیح سباہان اللہ حد کھڑا کر کے بولو حیدری سطر میری آخری ہے اے دباد کسید دو حکم میں اوپڑ دے پھر ذکر مسائب ایک سطر ہی سردار ملک بھلا کے جبریل تعرف کروایا ایک سطر ہی چنا ملائکہ خالق کے کائنات نو پہہ دن تو سی بھی تعرف کروا دنیا تیتنی خوشی وجہ کیا ہے خالق کے کائنات ملائکہ دے مخاطبوں کے پہہ دن میرا محبوب بہتے میرا سرمایہ اے سے لئی زمانہ انہیں صدقے بنایا ہے میں پہلے آکھے بھائی سارے دن دے بیٹھے ہو میرے راڑو کرونا درجے بیتر پڑھا نالے پڑھ گئے ہیں ایک سطر نو تو لاؤو وہ جتنی دعا بن دی ہو دعا کردے ہوئے جشن سرور دا جا کے جھولا سونے دا نبیان بیو علی دے محمد نو خالق کے کائنات کے رنگی تعرف کروا اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب بہتے میرا صدقے بنایا ہے ان دے گھر میری ان دے گھر میری زہارہ نیان مہربانی جناب بہت شکریہ جناب شاہ اللہ حد کے سیدے موتا جناب بسم اللہ بسم اللہ اچھا لو ایک سطر دا حکم میں سوڑو تو پھر فضائل دا سلام کریے لڑائی کسے مسلے دا حال نہیں لڑائی نالگالود دیے گھٹ دی لڑائی نال مسلہ خراب ہندے ٹھیک امام حسین علیہ السلام دے عزدار شیعہ سنی بھائیوں ممبر حسین دا لڑائی تے ہے ہی کوئی اگر آنکھوں تے ایک سطر کسیدے دی پڑی یہ جی نالڑنا اے نالڑنا اے نالڑنا اے نالڑنا اے دوگ اللہ نے اے سطر تے کوئی اڈا کو ترسے بھی بھی پاک دا دھائی ترہ مہینے تو میری کوئی ایسی نوکری نہیں جی دیچ میں اے حکم نہ ہوئے ہوئے تو میں تعمیل نہ کیتی ہو نالڑنا اے تے نالڑنا اے اے ادلے بھی بولے جی نالڑنا اے تے نالڑنا اے نالڑنا اے نالڑنا اے جیتاں زندگی ہے حیدر حیدر کرنے آلحمدللہ آلحمدللہ یہ ہاتھ نہیں اٹھے میرے حق کچھ دعا ہو گئی میرے حق کچھ دعا ہو گئی نالڑنا اے نالڑنا اے نالڑنا اے جیتاں زندگی ہے حد شاو بولو حیدری اوپسے دو جنر رہے دری Pacری جنر رہے دری چوتھنہ رہے دری دو جی گال بھائی اچھا حیدر حیدر کرنا سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر آو 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 جی بس فی اللہ لاؤ جی بڑے پیارے بھائی بڑے پیارے مالک دے مصحب خان زاکر جناب غلام عباس جفا صاحب مالک قدم قدم تے محافظت فرمائے سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا سولی اتے وی دم بہرادا بھرنا جی تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا موسیقی 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 ایسے عبادت وچ ہی جینا مر نہ آئے جیتا ہی زندگی ہے اوہ میں علی علی ہاتھ بلد کر کے بولو نہ رہے اے حیدری آدھا پیاں چالم نشان مدینے وچ کیا کھیچا مدینے وچ تے بشیر کی تیئے لالیں بشیرہ دے کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھئے فاتح شاہ کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھئے فاتح شاہ تیرونجا چوترے محمل کتنے محمل مدینے دے بائی رتھے ماما رکے دیتھے ٹردے وے لے لی اکبر ازان دیتی جتنے دھییاں دے پیوہوں میں نے گلد جواب تے دے وہ کائنات تجھ کوئی دھی ہے جیڑی پیک کا شہر بھول جاوے اوچھا بولو میں دس سو کوئی دھی وے کھی ہووے دھییاں دے اپنے مقدر دھییاں اپنے پیک کا شہر تُونا بڑا دور دوری رانے تے بھاوے وی سال بعد ہی آوے نا اے تو بھاوڑے دی کوئی دھی بھین ہووے تے بیرونے ملک چو آوے کدی نہ بھل سی اجے پیک کے گھر تو دور ہووے تے ناڑا لینو دس سنڈا کو سی او گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیک کیے بندیا دن شیعہ روندے نجی نہ روویے پونے دو سال دے بعد مامل دا پردہ ہٹا کے آدیے سجا دے کیڑا شہرے علی دی دھی پوچھے آتے مولاد امام سجاد دی رات وعد پر بی بی آدیے رات نہ رو میں تو صرف نا پوچھے سیدادہ کیوے نہ رو وہاں کدی دھییاں بھی پیک کے شہر پوچھے او سوالے علی دی دھی زخمی حتمت ترک کے پی آدیے سجاد مدینہ ہیں فرمایا ہاں مدینہ بی بی آدیے رو نہیں میں کدی غازی دی جینہاں مدینہ بیروں ڈٹھا ہاں میں تو پہلی واری آج مدینہ منادی علب ہے جیڑا میری آمد دی تلا کرے بشیر پتر جدلم دہ مہاری اس نو سید ساجدین آکیا بشیر جی مولا وان مدینہ دیئے گلیاں چلان کر جو مدینہ دے صددار والا ہے آلیہ سنے آتے مام والدہ پردہ ہٹا کیا دیئے اینجناک ہی سیر چھکا کیا دے بی بی کے آکھا دنہار گلی چاکی مدینہ آلیوں او آگئی ہے جنہ غازی عباس مارا سیالم چاہے آس گربان چاکی تا سی تھا ہی بذرگ پردیوں دی آئے چاالم نشان مدینہ وچ تے بشیر کی تیئے لالے کرو باند بازار مدینہ دے آئی بیٹھیے فا سو سو مدینہ دے آئی بھر لیے شام دے رہواتے تے توانی نگری وچ مہمانے آئیے ملن اپڑی بھدری جیلو اید آسلی وطن تشا جڑی بی بی آدی امم آک بڑک بر آدی شام جیلوالای اللہ